میں زکاة مکالوں گا اس تعلق سے جو روایت آتی ہے جو ہے مصنظر شافی میں مصنظر امام احمد میں اور دار خطبی اور بہنقی میں ایک روایت آتی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ابو عمر بن حماس اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا ان کے والد چمڑا کا بزنس کرتے تھے اور تیر کے ترکش مطلب وہ جو تیر جس میں رکھتے تھے وہ بنایا کرتے تھے لیزر کے مرچنٹیں سمجھ لیجیو فروخت کرتا تھا عمر لیزر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ان کے دکان میں آئے دکان میں آنے کے بعد اپنے مال کی زکاة ادا کرتے ہو یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا میں تو صرف چمڑے کا بزنس کرتا ہوں سونا چاندی تھوڑی ہے یہ تو لیدر ہے صرف ہے تو میں تو жوہ امیر المومین فقط چمڑے کا بزنس کرتا ہوں صرف میں تو لیدر سل کرتا ہوں تو انہوں نے کہا حضرت عمر implemented فرمار کا اس کی خیمت لگاو اور اس کی زکاة ادا کرو مطلب سٹاک کی بھی زکاة ہے اب بہت سے لوگ سمجھتے سٹ ایک فتح موجود ہیں تو یاد رکھیں اگر ایسا کسی نہیں کیا تھا تو یہ سال توبہ کرے اللہ سے دے اور اگلے سالوں سے دینا شروع کر دے زیور کو ایسا کہا نا ایک سال کی دے اور اگلے سالوں سے دینا شروع کر دے ایسی کر لے اب سٹاک پر بھی اب سٹاک منیجر جیسے سنجان آتا اور جاتا آتا اور جاتا ہے تو سٹاک ہمیشہ ہوتا ہے فر ایسیم پل یہ مہینہ دس اس کی ذکار نکالے جو بھی ہوتا ہے اس بات کو ذہنشین کر لے ٹھیک ہے موسیقی